بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کالا جادو شیطانی رسومات جادو ٹونے یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ہی شیطان کے آلائکاروں کا بہت بڑا ہتھیار رہی ہیں جہاں ایک طرف نوری علم اگزسٹ کرتا ہے تو دوسری طرف یہ صفلی علم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آج کل کبالا جادو کو دنیا بھر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے سسٹیمیٹک سے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے کبالا جادو کے وہ کون سے ایسے راز ہیں جن کو بے نقاب ہونے سے بچانے کے لیے اس جادو کی حفاظت کرنے والوں کو اگر انسانوں کو قتل کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے شیطان کیسے کبالا جادو کے پجاریوں سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے اور کس طرح اس جادو کے پیروکاروں کی ایک تنظیم جو کہ پوری دنیا کی آبادی کا 0.0001 فیصد بنتی ہے وہ تنظیم پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ لوگ اکثر تلاش کرتے ہیں لیکن اس پر آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی کوئی خاص معلومات نہیں ملتی ہم آج کی ویڈیو میں انہی سوالوں کے جوابات پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ کبالا جادو ہوتا کیا ہے یہ آیا کہاں سے تھا اور آج کون لوگ کبالا جادو کے رازوں کی حفاظت کر رہے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کبالا جادو کے رازوں کی حفاظت کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا نام لینے والوں کو انٹرنیٹ پر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا ایسے لوگوں کے چینلز، فیس بک پیجز، پروفائلز سب کچھ اڑ جاتے ہیں کبالا جادو کی جڑے انتہائی پرانی ہے اس کی ابتداء بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور پھر ہوتے ہوتے یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی خفیہ سوسائٹیز جن کا نام لینے پر انٹرنیٹ پر پابندی ہے اور ہم بھی اس کا نام تو لے نہیں سکتے ان کی خفیہ رسومات دراصل اسی کبالا جادو کے کالے علوم ہوتے ہیں اور ان کے اصول بھی اسی کبالا جادو سے لیے جاتے ہیں ان خفیہ شیطانی تنظیموں کی رسمیں اور رہن سہن اور علامات اور سمبلز بھی اسی کبالا جادو سے ہی آخذ کی جاتی ہیں آپ کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اسلام اور دیگر الہامی مذہب میں زندگی گزارنے کے لیے اصول کوڈ آف کانڈک اخلاقیات شرائط اور حدود مقرر ہیں اسی طرح شیطان کے پجاریوں کا زندگی گزارنے کے لیے اپنا ایک الگ سے نظام ہے اور اس نظام کو ہی کبالا جادو کہتے ہیں اس کے اندر بڑی عجیب و غریب رسومات علامات اشارے اور گھناؤنے کام ہوتے ہیں انسانوں کے خون کو پینا انسان کی قربانی شیطان کو پیش کرنا اور دیگر کافی سارے گھناؤنے عملیات کبالا کے پیروکار کرتے ہیں اور اپنی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اس کی ابتدا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بابل سے ہوئی تھی اور شیطان کے پجاری شیطان کے ریپریزنٹیٹیوز یعنی نمائندوں کی حیثیت سے اس شیطانی علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ شیطانی علم یا شیطانی تہذیب کہلیں پچھلے کئی ہزار سال سے سینہ بسینہ آگے منتقل ہو رہی ہیں یعنی اس کی حفاظت کرنے والے شیطان کے چیلے اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اتنے سنجیدہ ہیں کہ شیطانی علم کے خاص خاص حصوں کو وہ کبھی بھی کسی کاغذ پر تحریر نہیں کرتے بلکہ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو چوری کر کے شیطانی نظام کا کوئی ایسا توڑ ہی نہ بنا سکے جو ان کے اور شیطان کے درمیان رابطے کا خاتمہ کر سکے اسے غیر تحریری قبالہ کہا جاتا ہے دوسرا طریقہ جس سے یہ شیطانی علم نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا ہے اسے تحریری قبالہ کہتے ہیں مگر اس تحریر کو بھی انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے یہودیوں کے بہت سے عالم بہت سے فلسفی بھی اسی قبالہ سے متاثر ہوئے اور ایسے یہودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی فلسفہ ہے یہودیوں کے لیے جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھی ان میں سے کئی چیزیں یہودی اپنے لیے نام اور طریقہ بدل کر حلال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے مثلا انہیں ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا مگر یہ نالیاں نکال لیتے اور ہفتے والے دن نالیوں میں قید ہونے والی مچھلیوں کو اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے اسی طرح ان کی عورتوں کو بھی بال ننگا نہ کرنے کا حکم تھا مگر ان کی عورتیں ٹنڈ کروا لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ بال تو ہیں ہی نہیں جو ننگے ہو اسی طرح ان پر جادو سیکھنا بھی حرام ٹھہرایا گیا مگر انہوں نے قبالہ سیکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کونسا جادو ہے یہ تو ایک مذہبی فلسفہ ہے آپ یوں سمجھیں ناظرین کہ پچھلے تین چار ہزار سال سے قبالہ جادو وہی کا وہی ہے اس وقت فیرون کے کاہن شیطان سے رابطے کیلئے قبالہ جادو استعمال کرتے تھے اور تب اس دور میں بھی عالمی حکومت کے قیام کے لئے کوششیں کرتے تھے آج قبالہ جادو کی ماہر وہی خفیہ تحریکیں ہیں جو کہ ایک عالمی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور مسلسل شیطان سے رابطے میں رہ کر اس سے احکامات لیتی ہیں سامری جادوگر بھی ایک خاص طرح کے جادو میں ماہر تھا اور شاید وہ جادو قبالہ ہی تھا اسی طرح فیرون کے وہ کاہن جنہوں نے فیرون کو خبردار کیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا وہ کاہن بھی ایک مقصود جادو میں ماہر تھے اور شاید وہ جادو بھی قبالہ ہی تھا الہام تو وہ حاصل کر نہیں سکتے تھے اس لیے ان کاہنوں نے یہ انٹیلیجنس شیطان سے ہی لی تھی آج کے دور میں دنیا بھر کی حکومتوں میں جتنے بھی شیطانی قوانین منظور کروائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کچھ مقصود لابینگ فرمز اور حکومتی نمائندے ہوتے ہیں اور ان لابینگ فرمز اور حکومتی نمائندوں کے پیچھے یہی شیطانی تنظیمیں ہوتی ہیں جو شیطان سے ہدایت دے کر اپنا ایجنڈا بناتی ہیں رہتی یہ پردے میں ہے لیکن اس طریقے سے یہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کرواتی ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلسے شورا پڑے اور اگر آپ نے پڑھ رکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تخیلاتی طور پر ابلیس کے نمائندوں اور ابلیس کے درمیان گفتگو کو نظم کی شکل میں پیش کیا ہے تب کے دور سے آج تک یہ ابلیس کے نمائندے آج بھی حکومتوں سے وہی قوانین بناتے اور منظور کرواتے ہیں جو شیطان کی طرف سے اپنے نمائندوں اپنے چیلوں اپنے ایجنٹوں کو دیے جاتے ہیں بنی اسرائیل والوں نے یہ جادو چیکھا تھا مصر والوں سے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس جادو میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ یہ مصریوں سے بھی آگے نکل گئے آج بھی دیکھ لیں تو یہی ہو رہا ہے یورپ کے جدید ترین تعلیمی اداروں میں قبالہ کے موضوع پر یہودی پی ایج دی کرتے ہیں اور اس پر ایسی ایسی ریسرچز کر رہے ہیں جو باقی دنیا سے ٹوٹلی خفیہ رکھی جاتی ہیں یہودیوں میں تحریری قبالہ کو بھی خفیہ ہی رکھا جاتا ہے اور تحریری قبالہ کی لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جن کو یہودی زبان سے ادا ہی نہیں کرتے یعنی جہاں جہاں وہ الفاظ آتے ہیں ان کی جگہ قبالہ کے یہودی ماہرین کچھ اور ڈمی الفاظ بولتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اصل الفاظ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اثرات صرف قبالہ کے ماہرین تک محدود رہیں تاکہ مسلمان علماء اور صوفیہ ان کو جان کر ان کا توڑ کرنے کے لیے روحانی عملیات پر ریسرچ نہ کر سکیں پاکستان میں قبالہ کہ شیطانی علم پر سب سے زیادہ ریسرچ جن بزرگوں نے کی ہے ان میں سے ایک کا نام بابا محمد یہیہ خان ہے وہ ایک چھپی ہوئی ہستی ہیں اور اس پر کھلم کھلا بات بھی نہیں کرتے دنیا بھر میں مسلمان درویش اور بزرگ ہستیاں جو قبالہ کا توڑ جانتی ہیں وہ کم ہی منظر عام پر آ کر اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے پیرلل ایک اور دنیا بھی ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل چل رہی ہے لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے کاسر ہیں ناظرین اس کی مثال آپ اس انداز میں لے سکتے ہیں جیسے مختلف قسم کے سگنل ہر وقت ہمارے گد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے مگر ٹی وی کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں کی مسلمان روحانی بزرگوں کے ساتھ جنگ کو دیکھ سکیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد ہر لمحے ایک مسلسل جنگ چل رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ یہ جنگ ہمارے ظاہری فیزیکل نظام میں ظاہراں داخل انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اپنی بائیلوجیکل سینسز کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں مگر وہ لوگ جو روحانیت پر ریسرچ کرتے ہیں اور جن کا تعلق صوفیوں کے سلسلوں سے ہوتا ہے وہ اس جنگ میں روحانی طور پر شریک رہتے ہیں کبالہ کے ماہرین کی اصل جنگ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو شیطانی قوتوں کے ساتھ روحانی قوتوں کا استعمال کر کر کے جنگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح شیطان اپنے چیلوں کو مدد دیتا ہے اسی طرح مسلمان روحانی شخصیات کی مدد اللہ رجال الغیب اور اپنی برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے کرتا ہے اللہ کی جانب سے ایسی روحانی شخصیات کو خود بھی کچھ ایسی پاورز ملتی ہیں جن کے ذریعے یہ شر کا خاتمہ کرتے رہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ شیطانی علم مختلف انداز سے مختلف طریقوں میں چلتا آ رہا ہے مثلا جب حضرت سلمان علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو کچھ بنی اسرائیلیوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر گمراک کر لیا کہ ماذ اللہ یہ دراصل قبالہ تھا جس کے ذریعے سلمان علیہ السلام جنوں ہواوں اور موسموں پر حکومت کرتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شیطان نے سامری جادوگر کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراک کیا تھا اسی طرح سلمان علیہ السلام کے جانے کے بعد انہی لوگوں کے ذریعے شیطان نے حیکل سلمانی کے کاہنوں کو بھی گمراک کیا اور حیکل کے کاہنوں نے قبالہ کی کتابیں لاکر حیکل میں رکھ دی جب بنی اسرائیل قبالہ میں اور اپنی نافرمانیوں میں حدوں سے بڑھ گئے تو دو حملوں کے نتیجے میں حیکل سلمانی تباہ ہو گیا اور قبالہ سے متعلق حیکل سلمانی کے ملبے میں کتابیں دب کر رہ گئے بعد میں اٹھارویں صدی میں ایک خفیہ تنظیم بنی جس کا نام ہم یہاں نہیں لے سکتے اسی تنظیم نے مسجد اکسا کے نیچے سرنگیں بنا بنا کر ان کتابوں کو تلاش کیا اور جب انہیں کتابیں ملی تو اس شیطانی علم کو انہوں نے ایک بار پھر آگے بڑھایا اور یوں اس خفیہ تنظیم کے ذریعے یہ علم باقی تنظیموں میں پھیلا اور شیطان کے پجاریوں اور آزاد مستیوں تک بھی انہی کتابوں کے ذریعے یہ علم منتقل ہوا حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی